وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْوَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَمِيلًا اور اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حج کریں اس کے اس گھر کا جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کی اگر زاد راہ ہے خرچہ ہے جانے آنے کے خراجات مہیاں ہیں اور یہ کہ آپ پیسے جن کو چھوٹنا جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنے وقت کا جو ہے کوئی انتظام ہے کھانے پینے کا گدارے کا نان نفکے کا تو آپ پر حج فرد ہو گئے اب اگر اس فرضیت کے بعد کوئی شخص تاخیر کرتا ہے تو بڑے گناہ کے لئے مبتلا ہے جیسے ہی فرضیت ہو جائے پہلا کام جو ہے پہلا قرض جو ہے یوں سمجھئے یہ اللہ کا قرض ہے بندوں پر یہ لام جو آتا ہے لام اور علا لام کسی کے حق کے لئے علا کسی کے اوپر حق ہونا وَلِلَّهِ عَلَنَّا سِحِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر لوگوں کے ذمہ یہ طرز اللہ ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں جائیں تبعف کریں اور جو بھی اس کے مناسق ہیں ادا کریں اور وہی پر قربانی کا بھی ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُوَاتِ اَلَا مَا رَضَقَهُمْ مِن مَحِيمَتِ الْعَامِ فَقُلُوا مِنْهَا وَاَتْعِمُ الْبَاعِسَ الْفَقِيرُ اسی کے اندر جو ہے مناسق کے اندر قربانی بھی ہے افریقہ میں آپ کو معلوم ہے شمالی افریقہ میں زیادہ تم لوگ جو ہیں جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ہم ایسے ہیں لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا انتہائی سیارک کبھی ہے سب آ رہے ہیں شکلیں جدا ہیں زبانیں جدا ہیں لیکن سب کے سب جو ہیں ایک ہی نغمہ ان کے زبان کو ہے ہے ایک ہی نغمہ کہیں واضح کہیں مبہم وہ ایک ہی مذہر ہے لَبَّئِكَ اللَّهُمَّا لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَبْدَ وَنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اب یہ ترانہ ہے توحید کا ترانہ ہے اور گونج نہیں ہے اس وقت آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ پوری سرزمین گونج نہیں ہوگی اس ترانے کے ساتھ کیونکہ تھوڑی دوڑی دیر کے بعد نئے قافلے داخل ہو رہے ہیں ابھی ایک قافلہ جو ہے اس نے صحیح مکمل کی ہے اس کا شامل ہو گیا ہے بلکہ اس کے دوران نہیں ابھی اس کا ختم نہیں ہوا یہ تیسرا قافلہ چھلا رہا ہے وہ تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے چونکہ ایک نقشہ پر نگاہوں سے دیکھا ہے مدینہ منورہ سے اور مکرمہ جاتے ہوئے رات کے وقت کہ کہیں جو ہے وہ روشنیوں کی وہ قطار ٹوٹتی ہی نہیں تھی مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر گاڑی ہے مسلسل کہیں اس کے اندر وقفہ ہی نہیں اتنے بڑے پیمانے پر اتنے بڑے پیمانے پر اتنے بڑے پیمانے پر زبانیں جدا ہیں ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے لیکن ایک زبان اور بھی ہوتی ہے تو بغیر بولے سمجھ میں آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے سب کے لئے محبت ہے ہمارے بھائی ہیں سمام مسلمان ہیں بعض کے اندر یہ محبت کا جزوہ سیادہ ہے ترکوں میں انڈو پاکستان کے لوگوں کے لئے بہت محبت ہے اب وہ بات جو نکل سکتے ہیں سمجھا نہیں سکتے لیکن ان کی آنکھوں سے ان کی انداز سے وہ محبت طبقی پڑھتے ہیں تو عالم گریت جو ہے اسلام ہمہ گریت عالم گریت آفاقیت اس کا جو مذہر مدر آتا ہے وہاں تھا پھر یہ کہ ہمارے ہاں کی جتنے بھی فرقہ بندیاں ہیں وہ وہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں اہلِ حدیث ہیں ہنفی ہیں مالکی ہیں شافعین ہیں حملی ہیں یہ کام بھی کیا ہے آکر انہوں نے آلِ سعود نہیں ورنہ اس سے پہلے جو ہیں وہ چار مسلح علیدہ تھے وہاں پر چار جماعتیں علیدہ ہوتی تھے یہ ہنفی مسلح ہے یہاں پہ حلفی امام ہے وہ پڑھائے گا یہ شافعی مسلح ہے شافعی امام ہے وہ نماز پڑھائے گا تو یہ جو ایک تفریق ہی وہاں بھی موجود تھی انہوں نے ختم دیا ایک امام کے پیچھے جماعت ہو گئی اسی میں ہنفی بھی ہیں مالکی بھی ہیں شافعی بھی کچھ ہیں لوگ جو زیادہ جن کے اندر کوئی زہر زیادہ گھل گیا ہے فرقہ واریت کا وہ پھر نہیں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر محروم رہتے ہیں اس کی فضیلتوں کو چھوڑ کر جا کر کہیں اپنے اپنے جو ہے گھروں پر جہاں ٹھہرے گئے وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے معابین کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی لیکن نہیں آم طور پر ایسا نہیں ہے عام طور پر سب لوگ جمع ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں اور ایک سب سے بڑا مشاہدہ جو ہوتا ہے جو مجھے سب سے پہلے ہوا تھا پہلے حج میں یہ انیس سو باسٹھ کی بات ہے تو میں نے محسوس کیا یہ نماز کے اندر اختلافات جو ہیں اسلام مسلمانوں میں اس سے جماعت نہیں ٹوٹتی اختلافات ہیں رفعہ دین ہے یا نہیں ہے آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے اختلافات تو ہیں لیکن جماعت نہیں ٹوٹتی وہ جو ڈرل ہے جیسے کہ ڈرل ہوتی ہے آرمی کریڈ ہو رہی ہے وہ ڈرل ختم نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے میں نے جب سوچا اگر کسی مسطق کے نسجی رکوبی دو ہوتے جیسے سجدے دو ہیں تو وہ لوگ تو ایک رکوب کے بعد دوسرا رکوب کرتے اور باقی لوگ سجدے میں چلے گئے ہوتے جماعت ٹوٹ جاتے یا اگر کسی کے نمزدیک ہر رکعت کے اندر جیسے رکوب ایک ہے سجدہ بھی ایک ہی ہوتا تو کوئی لوگ تو ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے اور دوسرے لوگ جو ہیں دوسرا سجدہ کر رہے ہوتے جماعت ٹوٹ جاتے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کس کی حکمت ہے کس نے یہ تیہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ میں رنگہ رنگی بھی ہو ایزاق اس چمن کو حضیب اختلاف سے اختلاف بھی ہے رفعہ دین بھی ہو رہا ہے عمین بھی جہل بھی ہو رہا ہے نئی بھی ہو رہا ہے سب کس ہے لیکن کوئی استعمائیت نہیں ٹوٹ رہی ہے یہ وہ یوں سمجھئے کہ یہ زندہ موجزہ ہے اسلام کا یہ چودہ سو برس بیٹ گئے ہیں اور کتنے بڑے علاقے میں یہ اسلام پھیلا ہے اور یہ کہ مختلف مسالک وجود میں آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے حالفی ایک علاقے کے اندر آپ کو ملے ہیں گے صرف شافی ہندوستان کا بھی مغرب عیسائی صرف شافی ملے گی آپ کو اس سے آنگے آپ جائیے چونکہ یہ عرب تاجروں کے ذریعے سے ایمان لائے ہیں یہ لوگ سری لنکا کے لوگ ہیں اندونیشیا کے لوگ ہیں نلیشیا کے لوگ یہ سب شافی ہندوستان میں چونکہ اوپر سے شمال سے آیا ہے اسلام یہ ترکوں کے ذریعے سے آیا ہے اور وہ کٹر خنفی تھے یہاں خنفیت آئی ترک جو ہیں کٹر خنفی یہ ترکی تو تھے جو آئے تھے یہ کون تھا محمود غزمی کون تھا سبقتگین کون تھا علبتگین کون تھا مختیار کاکی کون تھا قطم الدین مختیار یہ کون تھے سرک ترک اور ترک بھی کون غلامان خاندان نے غلامان یاد کی دیا لیکن بارہ ان کے صدرے سے جو اسلام ان کے ساتھ آیا ہے وہ خالص حرفی اسلام کوئی حرف نہیں وہاں جا کر سب جمع ہو جاتے ہیں ایک واحدت کے اندر تو یہ چلو مشاہدات وہاں کے ہوتے ہیں جو ہماری ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آ جاتے ہیں جس کا کہ قرب کے اوپر بڑا گہرہ اثر پڑتا ہے